بلرامپور کی ونانچل میں کئی گاؤں ایسے ہیں جن کے لیے وکاس صرف کتابوں میں لکھی پریوں کی کہانی جیسا ہے وہ پریوں جن کے قصے تو خوب سنے لیکن دیکھا کسی نے کبھی نہیں اور اس بات کی گواہی جس مکھیالے سے زلہ مکھیالے سے قریب چالیس کلومیٹر دور گوہ ٹیلا گاؤں سے آئی تصویر نہ دیتی ہیں گاؤں کا بزرگ بیمار ہوتا ہے تو ایمبولینس تک پہنچانے کے لیے کڑی مشکت کرنی پڑے لکڑی اور ٹوکری کے سہارے کاور بنائے گئی کاور میں مریض کو بیٹھایا گیا اور پھر دو لوگ کندھوں پر کاور کو رکھ کر ایمبولینس تک بزرگ کو پہنچاتے ہیں یہ تصویریں بھلے ہی آج کی ہیں لیکن گرامیڑوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گاؤں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو زندگی بچانے کے لیے ایسے ہی جدو جہد کرنی پڑتی ہے گرامیڑوں نے کئی بار گوہار لگائی لیکن گاؤں تک سلک ابھی تک نہیں بن پائی حالانکہ ادھیکاری ہر بار یہیں کہتے ہیں کہ جلد ہی سلک بن جائے گی آنے جانے کے لیے روٹ کا تھوڑا سادھن نہیں ہے مطلب کہیں بار بیمار ایمبولینس چاہے وہ ایک سوات آتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کو مطلب مریجوں کو دھو کے لیے جانے کھٹیا یا جھلگی اس میں ہی لے کے ہم لوگ کو ایمبولینس تک پہنچانا پڑتا ہے میں ایک بار یہ آری ایس کو دیکھ کے سروے کرا لیتا ہوں اگر ہمارے جو ویتی جو ادھیکار ہے اس کے سیمام آتا ہے تو ہم لوگ بلکل شکریت کر کے اس کا روٹ کا جلدی بنوا دیں گے ادھیک جانکاری کے لیے ہم باتشیت کریں گے ہمارے سمباتہ کشنکمار سے کشنکمار بلدامپور کے گوہر ٹیلا گاؤں سے جو تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ ہمارے لچر سسٹم کی تصویریں ہیں سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں لیکن حالات جس کے تس بنے ہوئے یہ جو گاؤں ہیں یہ اس طرح کے اور بھی کئی گاؤں ہیں جہاں پہ آنے جانے کی سویدھائیں نہیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی بیوستہ سدھر نہیں رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ بیوستہیں کب سجھ رہیں گی نیتا بھی ان شہتروں میں جاتے ہیں لگاتار ان کا سمپرک گاؤں والوں سے سمپرک کرتے ہیں لیکن وہ ان کا جو دھیان ہے مولبور سویدھا کا جو ریڈ ہوتا ہے سڑک اس کے اوپر کبھی نہیں گیا بہت شکریہ تمام باتشید کے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تصویریں نئی نہیں ہیں آئے دن ایسی ہی تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جب ایمبولینس سلک نہیں ہونے کے چلتے گاؤں تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور ایسی ہی بزرگ کو مریضوں کو محلاؤں کو ایمبولینس تک پہنچانا پڑتا ہے وکاس کو سدور یہاں پر کئی گاؤں میں آج بھی تو تصویریں ساپ بیعا کرتی ہیں کہ کس طریقے سے جدو جہت لوگوں کو کرنی پڑ رہی ہے اکیسویں صدی میں ہم جی رہے ہیں لیکن لیکن وکاس کئی کوسو دور ہے ابھی تک کئی گاؤں میں بجلی پانی سلک مولبھوٹ سویدھاؤں سے لوگ ابھی بھی جوج رہے ہیں ان کو انتظار ہے کہ کم سے کم مولبھوٹ سویدھائیں تو انہیں مل سکیں